نیا آئی بین سیڈن حوصلہ ہے سینیکو نے گلانی پاکستان جاؤ کے نارے تک لگائے وہیں پنجاب کے موگا میں ماں بیٹی کو بس سے پھیکے جانے کے معاملے پر دو منتری جو ہیں وہ انہوں نے کتنا سنویدن ہین بیان دیا یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے ساتھی ساتھ ہر بار یو ٹرن لینے کے لئے مشہور کجدیوال اس بار کس وعدے سے پلٹے ہیں یہ بھی آپ کو بتائیں گے ساتھی ہماری تھالی سے اب سب سے مہتپون مانے جانے والی دال جو ہے وہ امیروں کی تھالی سے بھی گائب ہو رہی ہے کیوں یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے ساتھی آگرہ میں سترہ ہندو پھر سے کیوں مسلم دھرم انہوں نے سویکار کر لیا اس پر بھی وستار سے بات کریں گے لیکن یہ جو تصویر ہے اب بھی آپ کو ہم دکھانے جا رہے ہیں یہ علیگر کی تصویر ہے علیگر میں آپ کو بتا دیں آج کاسمپور میں بجلی گھر میں سلنڈر پھٹنے سے تین لوگوں کی موت ہو گئی جبکہ سولہ لوگ کھائل ہو گئے حادثہ اس وقت ہوا جب بائلر کی ویلنگ کی جاری تھی بائلر کی اس کے علاوہ اس گھٹنے کے بعد گستہ ہے لوگوں نے بجلی گھر کے باہر جم کر ہنگامہ کیا ساتھی پاور ہاؤس کی حفاظت کر رہی سی آئی ایس ایف کی ٹیم پر بھی بطراب کر دیا تصویروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں لوگوں نے موقع پر کھڑی کئی گاڑیوں کو آگ کے حوالے کر دیا موٹر بائیکس جو ہیں وہ آگ کی لپٹوں میں اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں تصویروں میں اس بجلی گھر سے پانچ زلوں کو باقاعدہ بجلی سپلائے کی جاتی ہے یہ علی گھڑ کی تصویریں ہیں جہاں پر زبردست طریقے سے لوگوں نے ہنسا کی اور پھر اس کے بعد پولس نے ان پر لاتیاں بھی برسائے پی آئی ایس ایف کے جوانوں پر باقاعدہ بھیڑ نے محپتراب کیا دو تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں تین لوگوں کی موت ہوئی ہیں سولہ لوگ خائلوں میں بجلی گھر میں ایک سلنڈر پھٹا لوگوں نے مہاں گاڑیاں پھوک کی ناراض بھیڑ نے ہنگامہ کیا جس پر پولس نے باقاعدہ پتراب بھی کیا اور اب بات کرتے ہیں ترال کی جہاں الگابادی نیتہ سید علی شاہ گلانی کا زبردستہ ویروت کیا گیا خاص طور پر انسی نے نیشنل کانفرنس نے مہاں پر ان کا ویروت کیا اور ساتھی ساتھ آپ کو بتانے سے یہ دلی شاہ گلانی نے جو امنات یاترہ ہے اس کو گھٹا کر پندرست سے تیس دن کے بیچ کرنے کی بات بھی کہی نیشنل کانفرنس نے ویروت مارچ کے دوران پی ڈی پی کا جھنڈہ جلا دیا نیشنل کانفرنس کے مکھیالے سے شروع ہوا یہ پردشن ریزیلینسی روڈ پر ختم ہوا نیشنل کانفرنس کا کہنا ہے کہ امنات یاترہ کی عویدی کتنی ہو یہ کوئی تیہ نہیں کر سکتا وہیں شیف سینا نے جمہو میں پردشن کر گلانی کو پاکستان بھیجنے کی مانگ کی ترال میں ریلی کے دوران سید علی شاہ گلانی نے امنات یاترہ پندرہ سے تیس دن تک کی کرنے کی مانگ کی تھی اسی بیٹ جمہو کشمیر کے مکہ منتری مفتی محمد سعید کا کہنا ہے کہ امنات یاترہ کو لے کر سرکار کسی طرح کا دخل نہیں دے گی مفتی محمد سعید کے مطابق ان کی سرکار امنات یاترہ کے حق میں ہے ورود میں نہیں وہ چلتا رہا ہے سدھیوں سے چلتا رہا ہے میں نے کہا جب انیس سو چیانے میں برف ہوئی تو لوگ انہیں جگہ دی مجھے پتا آج تک کسی یاتری کو کسی ہاتھ میں لگایا کسی نہیں فری ہے یاترہ اور پنجاب کے موگا بسکان میں ایک منتری نے بے حدیث سمید انتین بیان دیا منتری ہیں سوجید راکھرا جنہوں نے کہا کہ ایکسیڈنٹ تو ہوتے ہی رہتے ہیں یہ بھگوان کی مرضی ہے اس پر ہم کچھ نہیں کر سکتے صحیح سنا آپ نے پنجاب کے شکشہ منتری سرجی سنگھ رکھڑ چلتی بس میں ماں بیچیں کو پھیکنے کی واردات کو بھگوان کی مرضی لگتی ہے منتری جی نے پٹھیالا میں ایک کالیج کاریکرم کے دوران شرمناک بیان دے کر پیڑت پریوار کے زخموں پر نمک چھلکنے کا کام کیا حالکہ بعد میں کہہ دیا کہ ان کے بیان کو توڑ مرول کر پیش کیا گیا وہی رکھڑا ہی نہیں ہے کالی دل کے ویدھائک جتیندر سنگھ پال نے بھی کہا کہ بھگوان نے جو کرنا تھا وہ ہو گیا پنجاب سرکار میں شکشہ منتری سرجی سنگھ رکھڑا کے سمیدن ہی بیان کے بعد پیڑت پریوار گسے میں ہے پیڑت پریوان نے پنجاب کے اوپ مکشوں منتری سکبیر سنگھ بادل کے خلاف ایف آئی آر درج کرنے کی مانگ کی ان کی مانگ ہے کہ پنجاب میں بادل پریوار کے آر بیٹ بس سنویس بند کی جائے پولیسیا کاریوائی سے پسائے پریوار واروں نے ابھی تک مرد لڑکی کا انتیم سنسکار نہیں کیا ہے ادھر بادل پریوار کی دو بسوں کا اچھا لان کیا گیا بے موسم بارش اور اولوں کی مارچہ رہے دلی کی کسانوں کو ایک بہت بڑا جھٹکہ کی جیوال سرکار نے دیا ہے کہاں تو بیس ازار معافضے کا وادہ کیا گیا تھا اور اب یہ جو معافضے کا وادہ ہے اس کو کنیت کی گلیوں میں اُلجھا کر رکھ رہی ہے کہ جیوال سرکار وادہ کر کے مکڑنا کیجریوال سرکار کی عادت ہو گئی ہے بیس ہزار روپے پرتی ایکڑ معافضے کے اپنے وادے سے مکڑتے ہوئے دلی سرکار نے شرط رکھی ہے کہ جن کسانوں کے فصل ستر پیسے پیسے زیادہ برباد ہوئی ہے صرف انہیں ہی بیس ہزار روپے پرتی ایکڑ کے حساب سے معافضہ دیا جائے گا اس سے کم فصل برباد والے کسانوں کو چودہ ہزار روپے پرتی ایکڑ کے حساب سے ہی معافضہ ملے گا دلی سرکار آٹھ مئی سے کسانوں کو معافضے کے طور پر چیک دینا شروع کرے گی دلی کے مکہ منتری بادے سے مکڑتے ہیں تو وجہ بھی ایسی بتاتے ہیں کہ آپ بھی ایک بار سوچنے پر مجبور ہو جائیں کہ شاید باد آپ کے حق کی ہی ہو رہی ہے اگر کیجی وال کو لگتا ہے کہ ان کی دلیل کسانوں کے گلے اترے گی تو یہ ان کی غلط فہمی ہے کسانوں کے حقی آواز بلند کرنے والوں کو لگتا ہے کہ یہ محض معافضہ پارٹنے میں بہانے بازی سے زیادہ کچھ نہیں اور ہریانہ میں پردیش سرکار کے آدیش کے بعد کسانوں کو معافضہ دینے کا کام شروع ہو گیا ہے لیکن راجی کے کشی منتری ہیں اوپی دھنکر ان کے علاقے کے جو کسانوں کو معافضہ کیوں نہیں مل رہا یہ دیکھیں ہریانہ کے کشی منتری اوپی دھنکر کا خشیط روی جہاں پر کسانوں کو اپنے حق کے لیے ابھی اور انتظار کرنا ہو پردیش میں بے موسم برسات سے برباد ہوئی فصلوں کا معافضہ سرکار کی اور سے ایک مائی سے دیے جانے کا کاری شروع ہو گیا ہے بیری لاکے کے کسان معافضے لینے کے لیے پہنچے تو کسانوں کو معافضہ نہیں مل رہا بیری کے 28 گاؤں میں قریب 12 کروڑ 75 لاکھ روپے کا معافضہ بانٹا جانا ہے پردیش سرکار کے آدیش کے بعد بھی بیری لاکے میں کسانوں کو ملنے والے معافضے کی چپ نہیں دیے گئے چیک دینے ایک تاریخ تاریخ شروع کریں گے پرشاسنیک ادھکاریوں سے جب اس بارے میں پوچھا گیا تو جواب دینے سے وہ بچتے نہیں درائے پرشاسنیک ادھکاریوں نے کسانوں کو ملنے والے معافضے میں دیری ہونے کا کارن پڑتال میں دیری بتایا اور جن علاقوں میں معافضے کے چک دیے گئے وہاں کیول معافضے کے نام پر مزاگ کیا اور انسی آر میں فلیٹ کھرینے مالوں کو ایک بڑا طبقہ بہت پریشانے کسی کو اپنی پسند کا فلیٹ نہیں ملا تو کسی کو وہ فلیٹ نہیں ملا جس کا وعدہ کیا گیا تھا کسی کو فلیٹ تک نہیں ملا اور یہ تمام جو انسی آر علاقے کے لوگ ہیں جو فلیٹ دھارک ہیں وہ کانگریس اوبادی حکش راحل گاندھی سے آج ملے کسانوں کے بعد اب راحل گاندھی کی نظر دیش کے میڈل کلاس پر ہے اس کڑی میں انہوں نے دلی انسی آر میں گھر کھرینے والے لوگوں سے ملاقات کی سو سے زیادہ لوگ کانگریس مکھیالے میں راحل گاندھی سے ملے انہوں نے بیلڈروں کے جھوٹے وعدوں اور فلیٹس میں دیری جیسی سمجھ سے آئے بتائیں راحل نے کہا نئے ریل اسٹیٹ بیل کے ذریعے بیلڈروں کو فائدہ پہنچائے جا رہا ہے گھر کھرینے والوں کے ساتھ نائنصافی ہوئی ہے راحل نے کہا کہ کانگریس کے بیل کو خطب کرنے کی کوشش ہو رہی ہے کانگریس اس بیل میں بدلاؤں سے ناکھوش ہے جبکہ سرکار اسے اسی سطر میں پاس کرانا چاہتی ہے شہری وکاس منتری ونکیر آئیڈیو نے گروہار کو کہا کہ سرکار کے پاس راجی سما میں بہومت نہیں ہے اس لیے ہم سبھی دلوں کو ساتھ لانا چاہتے ہیں جبکہ وپکش اس بیل کو سنسط کے استھائی سمیتی کے پاس بھیجنے کو کہہ رہی ہے کی کس پرکار سے پورے اکانومی کو بیٹھانے کا کام راحل گاندھی جی کی سرکار نے کیا تھا اس لیے جتنا بھی ڈھونگ کرنے ہیں اس کا کوئی اثر کسی پہ نہیں بڑھنے گا امیتھی میں کسانوں کی پریشانی بڑھی ہے کی نہیں مولے پڑھے ہیں کی نہیں کیا جا کے انہوں نے امیتھی اور رائی بریلی کے کسانوں کا دکھ پوچھا ہے ریل اسٹیٹ بیل پروپٹی کے خریداروں کے ادھکاروں کی رکشہ کے لیے بنایا جا رہا ہے اس بیل کے آنے کے بعد کیندر اور راجسرکار ہے ریگولیٹر باڈی کی ستھاپنا کریں گی جو ریل اسٹیٹ میں پاڑ درشیتہ لانے میں مدد کرے گا اور بے موسم بارش کا اثر کیول کسانوں پر ہی نہیں پڑا ہے بلکہ عام آدمی بھی اس سے خاصے پریشان ہیں خاص طور پر راجستانوں اور راجیوں کی بات کریں تو یہاں درہن کی فضل چوپٹ ہونے سے سب سے زیادہ اثر پڑا ہے جائپور کے سرکاری سپر مارکٹ میں دال کی تھیلی پر بار بار قیمت دیکھ رہی ہے انجو سنگھ پریشان ہے کیا اگر چنے اور موم کی دال کی قیمت ایک مہینے میں اتنی کیسے بڑھ گئی ایک اکر ارہر اور راجمہ سمیت سبھی دالوں کی قیمتیں دیکھی تو پایا کی ایک مہینے میں سبھی دالیں 15 سے 20 فیس دی مہنگی ہو گئی ہیں سمیترہ ماثر نے اپنی ٹرولی میں سبھی دالیں تو رکھ دی لیکن ضرورت کا سامان کم دیا کیونکہ اسے ڈر ہے کہ اگلے مہینے دالیں اور مہنگی نہ ہو جائیں خادے مدارتوں سے چڑے تھوک ڈیلروں کا ماننا ہے کہ راجستان مدر پدیش سمیت کئی راجوں میں دلہن کی فصل چوپٹ ہونے اور کئی دالوں کا میاں مار سے آیات کرنے کی مجبوری کے چلتے دالوں کی قیمتیں بڑھی ہیں اور کسی زمانے میں کہا جاتا تھا کہ دال روٹی کھاؤ پرابوکے گنگاؤ لیکن اب یہ نہیں کہا جا سکتا کرشی منترالے کے اگرم انمان کے مطابق دلہن کی پیداوار میں لگ بھگ 10 لاکھ ٹن تک کی کمی آ سکتی ہے شہر کوئی بھی ہو دال کی قیمتوں میں لگاتار اچھال دیکھا جا رہا ہے ایک نظر جیپور میں دال کی قیمتوں پر اب ایک مہینے پہلے چانہ دال 47 روپے کلو مل رہی تھی جو کہ اب 60 روپے کلو تک پہنچ گئی ہے 85 روپے کلو میں ملنے والی مونگ دال کا دام 110 روپے ہو گیا ہے مسور دال 85 کی جگہ 90 روپے میں مل رہی ہے اوڑا دال 90 کی جگہ 125 روپے پرتی کلو کے حساب سے مل رہی ہے دوسرے شہروں میں کچھ یہی حال ہے کینڈری اکرشی منترالے کی تاثر رپورٹ کے مطابق دیش بھر میں 11.32 لاکھ ہیکٹیر میں دالوں کی کھیتی پر اثر پڑا ہے راجستان میں قریب 5.32 لاکھ ہیکٹیر میں چنے اور انے دالوں کی کھیتی برباد ہوئی ہے مارچ اور اپریل مہینے کے دوران دیش کے پرمک چنہ اتپادک راجیوں مدی پردیش راجستان اور مہاراشر میں آوک میں قریب 74 فیزدی کی گرابت درج کی گئی ہے اس دوران تینوں راجیوں میں چنے کی کل آوک سات ہزار ٹن کے قریب درج کی گئی جبکہ پچھلے سالی آنکڑا دو دشنوں تین تین لاکھ ٹن کا تھا ویلکم بیک آپ دیکھ رہے ہیں دیش دن پر اگلی خبر ناسک سے ہے یہاں دیولالی میں ایک ملکری کیمپ میں ایک مانسی گروپ سے بیمار لڑکی کا براتکار کرنے کا آروک ایک کرنل رینک کے عدیتاری پر لگا ہے اور آپ کو بتا رہیں کہ جو مانسی گروپ سے بیمار لڑکی ہے یہ نہ بول سکتی ہے یہ نہ سن سکتی ہے پریت پریوار کے آروک کے بعد معاملہ درش کیا گیا باقاعدہ اور کرنل کو ہیرا سکنے کی لے لیا ناسک کا دیولالی ملٹری کیمپ دیش کی رکشہ کرنے والے سینہ کے جوان اور عدھکاری یہاں رہتے ہیں لیکن محفوظ سمجھے جانے والے اس ملٹری کیمپ میں ایک 22 سال کی لڑکی کے ساتھ بلتکار کرنے کا چوکانے والا معاملہ سامنے آیا آروک ہے کہ اسی ملٹری کیمپ میں رہنے والے کرنل بینوں سہانی نے پیڑت لڑکی کو اکیلا پا کر اس کے ساتھ جبرن بلتکار کیا دو گھنٹے بعد جب لڑکی کا پریوار کھڑ لوٹا تو گھر میں نہیں ملی کافی کھوجنے پر پاس کی ایک بیلڈنگ کے پاس بدحواس حالت میں لڑکی ملی پراتھنک میڈیکل جانچ میں بیڑت کے شریر کے اندرونی حصوں میں زخم کے نشان ملے ہیں پولیس کا کہنا ہے کہ اب تک کڑنل جانچ میں سہی جوگ نہیں کر رہے ہیں اور دلی کے فتحپور بیری علاقے میں 19 بچیوں سے چھڑ چھار کے معاملے میں نیا ٹویسٹ آ گیا ہے کیا ہے یہ نیا ٹویسٹ آئیے یہ دیکھیں فتحپور بیری علاقے کا یہ سرکاری سکول پولیس کو ملی کمپلین کے مطابق 19 لڑکیوں نے شکایت کی ہے کسی سکول کے ایک ٹیچر ہمیشہ ان کے ساتھ چھڑکانے کرتے رہتے ہیں سچائی جاننے کے لئے جب پولیس پولوں کو ملی کسی سکول پہنچی اس سے پوری اُلٹی کہانی نظر آئی فیڑت لڑکیوں کے پریجنوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے کسی ٹیچر کے خلاف کمپلین نہیں کی بلکہ کچھ ٹیچروں نے انہیں بہہکا کے ایک آگست پر سائن کرا لیا پریجنوں کے مطابق اس آگست پر کیا لکھا تھا یہ انہیں نہیں پتا ہمارے بچے نے ایسا کچھ نہیں بتایا ہم نے بوجہ بھی ہے جب پلیس مار پاس گئی ہے ادھر پرنسپل کا کہنا ہے کہ جو کمپلین انہیں ملی تھی اس کے مطابق انہوں نے کاروائی کی اس ماملے میں رو پی ٹیچر کو تیس سپریل تک شکشوی بھاگ نے سسپینٹ کر دیا ہے حالانکہ رو پی ٹیچر کی گرفتاری ابھی نہیں ہوئی ہے اس ماملے میں لڑکیوں کے بیان آج ساکیت کوٹ میں درج کیے جا رہے ہیں اب اس بات کا فیصلہ کوٹ ان بچیوں کے بیان کے آدھار پر ہی کرے گا کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا آگرہ میں پچیس نسمبر کو گھرواپسی کا اکرم میں سترہ مسلمان ہندو بنے پیر اب ایک بار پھر سے انہوں نے اسلام دھرم سوکار کر لیا ہے لاتھیا گاؤں میں سنناٹا پسرا ہوا ہے اسی گاؤں کے رہنے والے نجاتی کے گھٹیلی اور فرحمت اور ان کے پریوار کے سترہ لوگوں نے شکروار کو اسلام دھرم قبول کر لیا اسلام کو اپنانے کے لیے انہیں کلمہ پڑھایا گیا اور گھٹیلی کے ایک بیٹے کا اس کی پتنی سے دوبارہ نکاح کر آیا گیا ان سب لوگوں نے کلمہ شریف پڑھا 25 دسمبر 2014 کو اسلام دھرم چھوڑ کر ہندو بننے کے بعد گھٹیلی کے پریوار والوں کو دکتیں آنی شروع ہو گئی گاؤں کی نٹ جاتی نے انہیں کھاریز کر دیا گھٹیلی کے بیٹے روی اور آریف کا آروپ ہے کہ ہندو بنانے والے شخص نے کبھی ان کی سدھ نہیں لی دھرم پریورتن کے بعد سے مسلم نٹ برادری نے انہیں شادی اور انہیں سماروں میں بلانا بند کر دیا تھا بتایا جا رہا ہے کہ پریوار کے سبی صدر سے رسول پور گاؤں میں ایک شادی میں شامل ہونے کے لیے پہنچے لیکن یہاں لوگوں نے شادی میں شامل ہونے سے روک دیا اور کہا کہ اسلام قبول کرنے پر ہی شادی میں شامل ہونے کی عزازت دی جائے گی ان کی بس اتنی ہی کوشش ہے کہ روزمرہ کی زندگی کسی طرح پٹری پر آ جائے اور مدی پردیش میں جبلگور کے پاس ایک آدھیوازی مہیلہ کو چلتی ہوئی ستپڑا ایکسپریس سے پھیکنے کا باملہ سامنے آئے مہیلہ کا آروپ ہے لیکن جب وہ مزدوری کا ٹرین سے گھر واپس آ رہی تھی تو ٹکٹ نہ ہونے پر ٹیٹی نے اسے دھکا دی جس کے چلتے اس کا پیر ٹرین کے پہیے کے نیچے آئے پہلہ حال مہیلہ خطرے سے باہر ہے لیکن اس کا پیر بری طرح چھوٹے گئے اور اسے کاٹنے کی نوبت آ گئی ہے وہیں جی ارپی نے اگیا ٹیٹی کے خلاف ہاتھیا کی کوشش کا معاملہ درج کر لیا ہے اور جانت کی جا رہی ہے ٹیٹی دوارا جو اس مہیلہ کو پلیٹ پارم کی رانگ سایڈ اسے دھککہ دے دی اسے اس کا پیر ہس کے جو ہے ایک بیل اس کے اوپر نکل گیا